بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیلی ازی ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سیکھیں گے لوپس کے ساتھ بٹن لگانے کا ڈوری لوپس کے ساتھ بٹن لگانے کا اور وی کٹ یہ دیکھیں وی کٹ ہے گول گلہ ہے تو کتنی صفائی کے ساتھ سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں اس گلے کو بنانے کا طریقہ ہم سیکھیں گے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے پلیس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اس میں بہت میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے جہاں سے آپ کو سمجھنے ہی آتی کمنٹز کریں دوبارہ پوچھیں اور یہ جو شرٹ کا دامن ہے نا اس پہ پیش لگایا ہے میں نے خود ریڈک کیا ہے اس ویڈیو سے پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے اس پہ میں نے پیش لگانے کا یہ طریقہ میں نے بتایا ہے گلے پہ پیچھ لگایا ہے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو میں دیکھیں کہ گھر پر پیچھ آپ کس طریقے سے لگا سکتی ہیں بہ آسانی کے ساتھ تو یہ میں نے آج دائمان بھی خود گھر پر ریڈی کیا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گلے کی کٹنگ کرتے ہیں گلے کی کٹنگ کے لیے میں نے چیپی بکرم کا ایک پیس لیا ہے اس کی پیمائش کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے ایک سکیل چاہیے اور ایک سٹیپ چاہیے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کی ریب نکالتے ہیں یہاں پہ ایک سیدھی لائن لگانی ہے پہلے کٹنگ سے پہلے گلہ کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے ایک سیدھی لائن لگانی ہے تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ برابر کٹ ہو سیدھی لائن لگانے کے بعد آپ نے پہلے گلے کی چڑھائی ناپنی ہے جتنی آپ نے ناپنی ہے چڑھائی تقریباً آپ یہ دیکھیں اگر آپ نے تین انچ کا گلہ رکھنا ہے تو اس کے باہر چیپی جو ہے دیرڈ انچ فالتو ہونی چاہیے اگر چار انچ کا رکھنا ہے تو ابھی ہونی چاہیے تو میں نے تین انچ کا گلہ رکھنا ہے یہاں سے دیکھیں باہر کی کٹنگ کے لئے بھی تقریباً دیرڈ انچ چیپی فالتو ہے تو تین انچ بھی میں نے نشان لگا لیا ہے ابھی میں لگاؤں گی لیندھ رکھوں گی سات انچ آپ اپنے حساب سے آٹھ انچ ساڑھے سات انچ گلے کی معیش رکھ سکتی ہیں اتنی بھی معیش ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے لائن لگائی ہے سات انچ کے نشان پہ لگا لی ہے لائن اور تین والے نشان پہ بھی لائن لگائی ہے تو یہ دیکھیں ایک باکس بنا لیا ہے سات انچ کے لائن لگائی ہے تین انچ کے اس کی چڑھائی رکھی ہے تو یہ دیکھیں ہم اس پہ کٹنگ کریں گے اسی کے اندر ہم اپنا گلے کا ڈیزائن بنائیں گے یعنی کہ وی کٹ بھی اسی بھی کریں گے تو گلے کی لیندھ مکمل لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ وی کٹ کا نشان لگانا ہے ریڈ انچ کا نشان لگانا ہے وی کے لئے سات انچ گلے کی ٹوٹل میں نے لیندھ رکھی اس میں میں نے ریڈ انچ کا نشان لگایا ہے وی کٹ کے لئے جو ہم نے کٹ لگانا ہے اس کے لئے میں نشان بنایا ہے یہاں سے ہم وی کٹ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھ سکتی ہیں سکیل میں سے نظر آ رہا ہے تقریباً دو پوائنٹ کا نشان ہے آدھا انچ کا نہیں لگانا تو یہ جو کٹ ہے یہ یعنی گلہ جب کٹنگ ہوتا ہے پورا سٹچ ہو جاتا ہے ہم پہنتے ہیں تو گلہ اس طرح کھلتا ہے یہ خود بخود ایک دو انچ کا شو ہوتا ہے پہنتے ہوئے تو اگر آپ زیادہ اس کا بڑا کٹ لگائیں گے تو گلے کا کوئی کٹ نظر ہی نہیں آئے گا گلہ پہننے میں بھیل جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے کٹ لگانا ہے اور وی بنا دینا ہے باقی جو بچا ہے اس کی ہم گلائی دے دیں گے تو یعنی کہ سات انچ کے اندر ہمارے جو گلے کے ٹوٹل لیندھ ہے اس میں ہم نے اس طریقے سے گول اوپر سے گول اور اسی کے اندر وی ہم نے تیار کرنا یہ دیکھیں ہمارا یہ گلہ ہے اسی کے اندر ہم نے ڈیزائن کو ریڈی کر لیا ہے سات انچ کا گلہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم نے یہ جو سات انچ کا نشان لگایا ہے جہاں پہ ہمارا یہ نیچے وی سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں گلے کے بعد ہم نے اپنے سلٹ کا نشان لگانا ہے یہاں پہ رکھنا ہے اپنے اور اپنی مرضی کے حساب سے آپ سلٹ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ ساڑھے آٹھ انچ کا نشان لگا رہی ہوں سلٹ کے لیے اس نشان کو کر لیں گے سیدھا سیدھا کرنے کے بعد یہاں سے میں پیمائش کروں گی یہاں سے میں پیمائش کروں گی تقریبا ایک پوائنٹ کا ہم نے نشان بنانا ہے یا آپ ایک مشین کا جتنا پیر ہوتا ہے ایک سنگل پیر اس کے جتنا آپ نشان لگا لیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک پوائنٹ کا نشان لگانا ہے اس نشان کو اس طریقے سے آپ نے سیدھا کر لینا ہے سکیل سے یہاں سے آپ نے سیدھی ایک لائن لگانی ہے اب یہاں سے ہم نے باہر سے رکھنا ہے ایک انچ جو ہم نے باہر والی پٹی کٹ کرنی ہے ایک انچ کی یہاں پہ نشان لگا لیں گے اور یہاں سے بھی باہر سے تقریبا ایک انچ کی ہم لائن بنا لیں گے یہاں سے گلائی سے بھی ہم نے تقریبا ایک انچ کی گلائی اس کی باہر کی دے دینی ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے پہلے ہم اس کو سیدھا کریں گے اب اس کی گلائی میں یہاں پہ کٹنگ کر دیں گے گلے کی اب اس کے وی کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا پرفیکٹ گلہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے اس کو کٹ کرنے کے بعد جہاں پہ جو ہم نے ایک پوائنٹ کا نشان لگایا ہے اس کو کٹ کریں گے اس کو کٹ کرنے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ وی کو پھر سیٹ کرنا پڑتا ہے ہلکا ہم نے وی کو دوبارہ سیٹ کر دیا ہے اور باہر سے ہم دوبارہ اس کی کٹنگ کر دیں گے اس کو نیٹ کر لیں گے گلے کو اس طریقے سے گلے کو نیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں گلہ ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے ہے ابھی ہم نے کپڑے کا ایک پیس لے لیا ہے تو پیس کو پہلے ہم اس کو پریس کریں گے اس کو سننیٹ کریں گے اچھے طریقے سے کپڑے کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے لمبائی میں اس کو ڈبل کرنا ہے اور یہاں سے ہم اس کی ریپ کو سیدھا کر دیں گے سیدھا کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ کپڑے کو کھول لیں اور گلے کا جو پیس بچا ہے اندر میں سے گلے کی گلائی میں سے جو پیس کٹ ہوا ہے اس کو پہلے ہم چپکا لیں گے یہ بھی سب سے آسانت رہی کا ہے اس طریقے سے گلہ لگانے کے لیے اس کو چپکانے کے بعد یہ بارا ہم گلہ رکھیں گے اس کو سیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہمارا پورا پرفیکٹ جتنی ہم نے اس کی بیمائش پر کٹنگ کی تھی اتنا گلہ ہمارا لگ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنے گلے کو چپکا لینا ہے اور نیچے یہ جو سلٹ ہے یہ جو جتنی ہم نے کٹنگ کی ہے اس کو ہم سیٹ کرتے ہوئے اس کو ہم اس طریقے سے چپکا لیں گے اور اچھی طریقے سے آپ نے اُلٹی طرف سے بھی اس کو پریس کرنا ہے تاکہ ہمارا جو پیپکرم ہے یہ اترے نہیں یہ دیکھیں گلہ ہمارا لگ چکے ہے ابھی ہم نے آدھا ہج کا مارجن چھوڑتے ہوئے کپڑے کو کٹ کر دینا ہے اس طریقے سے کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اور یہاں سے بھی ہم اس کو سیدھا کر دیں گے اور یہاں سے کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے مارجن کو آپ اس طریقے سے موڑ لیں اس طریقے سے اس کو پریس کر لیں مارجن کو آپ بٹھا لیں ایسے بٹھانے کے بعد ہم اس کو نیٹ ایک سلائی لگا کے اس کپڑے کو سلائی کر دیں گے یہ دیکھیں گلہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں بتاتی ہوں کہ دے رکھیں اس کے لئے ہم نے کیا لینا ہے یہ بٹن ہے بٹن کتنے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی لگانے کے یعنی کہ ناب کرنے کا طریقہ کہ کتنے بٹن کس طریقے سے ہم لگائیں گے اور یہ میرے پاس ہے ڈوری ڈوری جو ہم نے کپڑے سے نکال کے اس کو ریڈی کر لیا ہے یہ ڈوری ہے ڈوری کو ہم نے کٹ کرنا یہاں سے پہلے ہم اس کا جو فاتو ہے نیٹ ہے اس کو کر دیں گے اور یہاں پہ اس طریقے سے لوپس بناتے ہوئے ایسے اب اس کی بیمائش بتا دیتی ہوں کہ میں نے لوپس کے لئے ڈوری کو کتنا کٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں دو اشکی میں نے ڈوری کٹ کی ہے لمبی لوپس بنانے کے لئے دو اشکی ڈوری آپ نے کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں ڈوری کو آپ نے کم کٹنگ نہیں کرنا اگر کم کریں گی تو مسئلہ ہوگا کیونکہ مارجن نہیں پورائے گا بے شک ڈوری کو آپ زیادہ کٹ کریں اور بعد میں اس لائے کے بعد آپ نیچے سے مارجن کو نیٹ کر لیا کریں یہ دیکھیں ڈوریاں میں نے کٹ کر لی ہیں کٹ کرنے کے بعد ابھی ہم گلے کو نیٹ کریں گے ایک پیر کی سلائی لگائیں گے آپ کو جس طرح آسان لگتا ہے گلے کو اٹھا رکھ کے آپ نے سلائی لگانی ہے جس طریقے سے آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو رکھ کے سلائی لگا سکتی ہیں میں اسے گلے کو سیدھا رکھ کے سلائی لگانی چاہیے اس سے زیادہ نیٹ اس کا مارجن آتا ہے لیکن پہلے ہمیشہ میں سیدھا رکھ کے سلائی لگا دی ہوں آج میں اس کو آپ کے لئے الٹا سلائی کر کے لگا رہی ہوں کہ اس طریقے سے بھی سلائی لگ سکتی ہے اس طریقے سے آپ نے مارجن کو ہاتھ سے موڑتے جانا ہے اور یہاں پہ ایک پیر کی سلائی لگا رہی نہیں ہے دھاگے کو کریں گے کٹ سلائی ہماری لگ چکی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے شرٹ کا فرانٹ ہے فرانٹ لے لیا ہے میں نے یہ دیکھیں شرٹ کی فرانٹ لے لی ہے سائیڈ اس کی یہاں پہ لگائیں گے کٹ کٹ لگانے کے بعد اس کو کھولیں گے یہ شرٹ کی فرانٹ سائیڈ کی سیدھے طرف ہے یعنی کہ سیدھی طرف آپ نے اوپر رکھنی ہے اس کی اوپر گلے کو لگانا ہے اور پھر آپ نے گلے کو اندر موڑ دینا ہے یہاں پہ ہم نے جو کٹ لگایا ہے کٹ کے ساتھ کٹ کو ملانا ہے اس طریقے سے رکھنا ہے اور درمیان میں گلے کو جوڑنے کے لیے آپ نے ایک سلائی لگا لینی ہے سلائی صرف میں یہاں تک لگاؤں گی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چیپی پہ سلائی نہیں آنی چیپی کے بالکل بال برابر نیچے سلائی آنی چاہیے اس طریقے سے آپ نے سلائی لگانی ہے اور ایک پرفیکٹ کونے کی ساتھ ساتھ آپ نے اس طریقے سے وی شیپ میں سلائی لگاتے ہوئے اب یہاں پہ اس لٹ کو سیٹ کرتے ہوئے جو شرٹ کی قریض ہے اس کے بالکل درمیان میں اس کو رکھتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا دینی ہے سلائی آپ نے چیپی بکرم کے اوپر نہیں لگانی آپ نے کپڑے پہ سلائی لگانی ہے اس طریقے سے آپ نے گلے کو سی لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے کپڑے کو نکٹ کر دینا ہے یہاں سے بھی ہم کٹ کریں گے اور یہاں پہ جو اس طریقے سے کونہ ہے اس کو بھی ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے گلائی میں جو گلہ ہے اس میں ہم ایک ایک انچ کے فاصلے پہ کٹ لگا دیں گے اس طریقے سے آپ نے کٹ لگانے ہیں اور یہ والا جو کونہ ہے اس کو اس طریقے سے موٹتے ہوئے اس کونے کو آپ نے سوئی کی مدد سے کونے نکال لینے ہیں اس طریقے سے مارجن کو آپ نے الٹاتے ہوئے کونوں کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد یہ رکھیں پریس کرنے کے بعد ہمارا پرفیکٹ شیپ میں گلہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی لوبس لگانے کے لیے میں آپ کو سب سے آسان طریقہ جو بتاتی ہوں وہ ہے یہ کہ آپ نے بٹن لینے ہیں بٹن کو اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے جتنے بٹن لگانے ہیں بٹنوں کو جھوڑنا ہے جتنے فاصلے پہ آپ نے بٹن لگانے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے اگر آپ نشان لگانے پہ آئیں گے تو وہ کبھی ایک سے کم نشان بنتا ہے کبھی زیادہ بنتا ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پہلے آپ نے اس طریقے سے بٹنوں کو یہاں پہ آسانی سے رکھ دینا ہے آگے پیچھے آپ نے بٹنوں کو کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک ایک بٹن کو اٹھاتی جائیں اور یہاں پہ نشان لگاتی جائیں نشان لگانے کا سب سے یہ آسان طریقہ ہے اگر آپ انجس ٹیپ کو ناپنے لگیں گی تو وہ آپ کبھی پوائنٹ کا حساب لگائیں گی کبھی اچھ کا حساب لگائیں گی تو آپ سیدھا سیدھا وہاں پہ بٹنوں کو جھوڑ دیں جتنے آپ نے بٹن لگانے ہیں وہاں پہ آپ نشان لگاتی جائیں تو یہ نو بٹن ہیں نو بٹن لگیں گے نو میں نے لوبز بھی کٹ کی ہیں ان کے دوری کے تو اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لیا یہ دیکھیں نشانوں کو میں کر لوں گی گہرا ابھی کپڑے کی ایک پٹی کٹ کرنی ہے اس کی میں چڑائی آپ کو بتا دیتی ہوں دو انچ اس کی چڑائی ہے دو انچ کی آپ نے ایک پٹی کٹ کرنی ہے اپنی سلٹ کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈبل کرتے ہوئے اس کو پریس کر لینا ہے ڈبل یہ ہم نے سلٹ کے نیچے لگانے کے لیے ایک پٹی کو اس طریقے سے ریڈی کرنا ہے یہاں پہ ہم اپنے گلے کی سلائی سٹارٹ کریں گے کنی پر یہاں پہ ہم نے کنی پر ایک بار سلائی لگانی ہے اس طریقے سے یہاں پہ بلکل آپ کونے میں سلائی کھڑی کریں گی سوئی کو اندر کھڑا کرنا ہے اور یہاں پہ کپڑے کو سیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے جہاں تک آپ کا وی ہے وی تک آپ نے یہ والی سلائی لگانی ہے اس کے بعد آپ نے لوپس کو لینا ہے اس طریقے سے جو ہم نے لوپس کٹ کیے ہیں اس کو نیچے رکھنا ہے اور آپ نے دوسرا پلہ جو ہے اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہوئے رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا یہاں پہ بٹن آئے گا جتنا آپ نے یہاں پہ گیپ میں کٹ کیا تھا ہمارا سٹچ ہونے کے بعد اتنا آئے گا تو آپ نے اس لوپ کو سیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ اس طریقے سے جوڑ لینا ہے بس آپ نے ایک لوپس لگا لینا ہے اسی کے حساب سے جتنے آپ نے یہ لوپس کو باہر چھوڑا ہے اتنے ہی سب ایکول سائز میں آپ نے لوپس لگانے ہیں نشان تو آپ نے پہلے لگا لیا ہے اس نشان کے نیچے آپ نے سارے لوپس لگا لینا ہے ایک سائز کے جتنے آپ نے سارے لوپس طریقے سے لگا لینا ہے پلیس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس کیپ نہیں کرنا یہ نہیں کہ بس لوپس لگ گئے اور گلے پہ ہم بٹن لگا لیں گے نہیں گلے کو آپ نے یہ طریقہ جو ہے یہ سارا آپ نے دیکھنا ہے ایک دفعہ جب آپ طریقہ سارا مکمل ویڈیو دیکھتی ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی یہ اگر جو آپ سکیپ کر کر کے دیکھتی ہیں پھر آپ سے ویسی چیز نہیں بنتی تو پھر آپ دوبارہ ویڈیو کو دیکھتی ہیں دوبارہ اس کو کھولتی ہیں تو وہ آپ کا زیادہ زیادہ ٹائم ہوتا ہے بس دس پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے ایک دفعہ آپ اس کو ٹوٹل دیکھ ریا کریں پھر آپ کام شروع کریں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی تاکہ آپ کا سارا دماغ میں طریقہ آ جائے کہ کس طریقے سے میں نے لگایا اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے کپڑے کو پیچھے نکالنا ہے اور جو پٹی ہے اس طریقے سے آپ نے پٹی نیچے رکھنی ہے اور دوسرا پلہ سائٹ کر لینا ہے اور جہاں پہ آپ نے ایکول سائز میں اس پٹی کو اس کپڑے کے ساتھ سی لینا ہے پھر جہاں تک جب آپ کٹ کے پاس تک پہنچیں گی تو پھر آپ نے کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے جہاں تک آپ کا بھی کٹ شروع ہوتا ہے وہاں تک آپ اس طریقے سے پٹی کو آپ نے لگا لینا ہے بند سائیڈ باہر ہے اور جو کٹی ہوئی پٹی کی سائیڈ ہے وہ کپڑے کے ساتھ میں نے شٹ کے ساتھ سی دی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ایک طرف سے میں نے لپس لگائے ہیں ایک طرف سے میں نے پٹی کو لگا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دبل سلائی کرنی ہے پہلے ہم نے سنگل سلائی کے ساتھ سارا یہ کپڑا ٹیچ کیا اور لوپس ٹیچ کیا اب ہم دبل سلائی ایک پیل کی لے کے آئیں گے اور اس گلے کو اس طریقے سے جوٹتے ہوئے جتنا ہم نے پرفیکٹ شیپ میں کٹنگ کی تھی اسی پرفیکٹ شیپ میں دونوں کپڑوں کو ہم نے ملانا ہے ملانے کے بعد اس طریقے سے سلائی کرنا دینا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے نیچے کپڑا لگایا تھا وہ اب اس سلائی کے ساتھ بند ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوسری طرح سے یہ کپڑا بند ہو چکا ہے اب اپنے لوپس کو پیچھے ہٹا دے جانا ہے ادھر بھی آپ نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک پیل کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے شیپ میں آپ کا گلہ کٹ ہوا ہوا ہے اسی اسی شیپ میں آپ نے سلائی کو لگاتے جانا یہ دیکھیں دوسری سلائی کے ساتھ ہمارے جو کپڑا تھا وہ اس کے شرٹ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے ساتھ اسی کو کھولیں گے اسی لوپس کے اندر ہم بٹن لگائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے جو گلے کی فائنل لک یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا گلہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اگر اس طریقے سے بنائیں گی تو کوئی اس میں جھول نہیں ہے کوئی سلوٹ نہیں ہے کوئی میں نے نیچے کپڑے کے دوبارہ سے چھپی لگا کے گلے کو بند نہیں کیا بلکہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر چھپی لگائیں گی تو دھونے کے بعد چھپی نیچے سے کھول بھی جائے گی اور لوپس کے ساتھ بٹن کے ساتھ یہ والی جگہ پریس بھی نہیں ہوگی تو یہاں آپ نے سیمپل جیسے میں نے کپڑا لگایا ہے سیمپل اسی طریقے سے پٹی لگا کے گلے کو بند کرنا ہے اور دوسری سلائی کے ساتھ سلائی کے ساتھ لوپس لگیں گے اور ایک سرف سے پٹی لگ جائے گی دوسری گلے کی جب سلائی لگائیں گے تو وہ والی پٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور آپ پھر اپنے بٹن پر لگا کے گلہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں گول گلے کے ساتھ وی کٹ لوپس اور بٹن یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو گلہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب لازمی کریں اور پیارا سا کمنٹس کریں ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ دل سے شکریہ آپ کے کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ بہت زیادہ شکریہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں کہ آپ کو اور کس طریقے کا گلہ چاہیے ڈیزائن چاہیے تو میں آپ کی فرمائش کو ضرور پورا کروں گی ملتے ہیں ایک اور پیاری سا ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ